کہ میری تو ساری اولاد ہی خدیجہ سے ہے یعنی آپ کی جو چاروں بیٹیاں ہیں اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ سیدہ ام کلزوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم اجمعین وانیم السلام یہ چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ سے ہوئی ہیں اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مشہور کیا ہے نا یہ پچھلے خانت حضی و رجیب و غریب وہ بتا رہے ہوتے ہیں صاحب کتاب اس دنیا میں سب سے بڑا رافضی جو ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ من ذالک اعلانیہ طور پر منافق کہتا ہے یاسر الحبیب عرب میں اس کے پائے کا کوئی رافضی نہیں ہے میں شیعہ کی بات نہیں کہا رہا رافضی اس کو خود شیعہ نے اور ایران نے نکال دیا تھا اور اس کو گمراہ ٹکلئر کیا ہوا ہے وہ بھی مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں اپنی ہیں سیدہ خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں پچھلے خاند سے نہیں ہیں تو یہ میں رافضیوں کو خصوصاً پھکی دینے لگوں کہ سب سے بڑا رافضی یاسر الحبیب سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں تھی باقی یہ جو وہ حساب لگانے شروع کرتے ہیں اتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے وہ صحابی غلط ہیں وہ سارے تاریخی روایتیں ہیں کوئی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں سیدہ خدیجہ جب آئی تو ان کی عمر چالیس سال تھی کوئی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ یہ صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں یہ اپنی ٹائمنگ پہ بیدا ہوئیں اور الحمدللہ ہجرت کے وقت یہ بالغہ تھی تو یہ میں نے زمناً مسئلہ ارز کر دیا بہار الانوار بائی میجل ارصفہ دو سو وی نمبر اعلام الورا بہت اعلیٰ تفسیر لہیہ شیعہ عالم نے سنیاوی تاریخ کی تھی یا رہے دیرمنا کسے نہیں لہی پانچ سو سال بعد حضورت اللہ علیہ وسلم سارے اندھا کٹھا کرتا سنی کی آنے شیعہ کے مجموع بیان انہیں یہ اعلام الورا لہیہ تو لکھتے اول امراتن تبدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیدہ بنت خویر بن عصد بن عبدالعزہ بن قسید سب تو پہلی عورت جناللہ کا کیتا ہے تو حضرت خدیدہ اگے چل کے پھر لکھ لے فاول ما حمرت ورادت عبداللہ ابن محمد وحد طیب الطاہر ورادت لہو القاسم سارے تو پہلا بچہ جلاؤ دیر جو پیدا ہویا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم عبداللہ او نہیں طیب الطاہر کیا جلاؤ وکھرا نہیں ہو کوئی اور بچہ او دائینا ورادت لہو القاسم اور دوسرا بیٹا حضرت قاسم انہیں پیدا ہویا وکیلہ اندھا القاسم اکبر و بکرو تبیو کرنا بعض لوگ آن دے ابن ایک قاسم پہلا ہویا اوہ حضرت پہلا بچہ عبداللہ بچہ پیدا ہویا اسے تو آپ نے ابو القاسم آنے دے قاسم دے پا وَنَّاس جَغْلِتُون فَيُقُورُون وَرِدَلُوا مِنْ عَرْبَابَنِين لوگ غلطی کر دے چار بیٹے حضرت خدیدہ جو رسول اللہ دے پیدا ہویا القاسم وَعبداللہ وَالطیب وَالطاہر وَإِنَّمَا وَلِدَلُوا مِنَا اِبْنَان مگر چار کوئنی دوئی ہے ایک قاسم ہے عبداللہ انہیں تیئے برطاہران وَأَرْبَابَنَات اور چار بیٹھیں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دنیا حضرت خدیدہ جو پیدا ہوئی ہیں زینب وَرُقَيَّا وَأُمْ وَقُرْسَوْن وَفَاطْمَا فَأَمَّا زینب بِنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَذَوَّجَا عَبُ الْعَاسِ ابن الرَّبِی بن عبدالعزہ بن عبدالشنس بن عبدالعزہ فِلزاہریہ زینب جڑی وَدِّی سی اُدھے نا نکا حضرت خدیدہ جے فتیجے نے ابو الاس نے کیتا فَوَرَضَلِ عَبْ الْعَاسِ جاری ہے اسمہ ماما اُدھے چون حضرت ابو الاس دیکھ کر حضرت زینب دی بیٹی و ماما پیدا ہوئی تَذَوَّجَا عَلِي ابن عبدالعزہ بن عبدالعزہ وفات فاطمہ علیہ السلام حضرت فاطمہ دی موت تو بعض دنہ نکا پھر حضرت حریر زینب کیتا وَقَوْتَلَ عَلِي عَسْلَام وَإِن دَوْ مَاما حضرت حریر جو دو شہید ہوئے ماما اینہ دے نکا چیز پہلا خالہ تھی پھر پانے فَقَالَ فَعَلَي بَعْدَ المغیرہ بن نوفر من عبدالمطلب وَتُوفَ يَتِن دَوْ بعد پھر حضرت حریر تو مغیرہ بن نوفر نے نکا کر لیا او دے کوئی فاطمہ وَمَاتَتْ زینب بالمدینہ دے لِسَبِ سَنِينَ مِنَ الْحِجِرَةِ سَتْوَنَ سَال سِی حِجِرَتْ جَدَوِ مَدِينَ شَلِفَاتْ مُنِ وَامَّا رُقَيَّةُ بِنتَ رسولَ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَذَوَجَا اُتْبَاتُ بُنَا بِاللہ فَتَرْ لَقَا قَبْلَا یہا دُخْلَا بِا وَلَاہِكَ مِنْ حَامِنَ عَزَا آہ مشہورگاللیو دیتی تیاد لکھیا کہ رکیہ نال نکا ابو لحب دے بچے اتبادہ ہوا سی مغیروں نے کاراباد ہون تو پہلا اطلاع دیتی اور انہوں نے تو تقریب ہی پڑی پہنچی کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلط اللہ اتباد قلب من قلاب کا آپ نے بد دعا کی جی تو مریا وَتَذَوَّ جَابَادُ بِالْمَدِينَ عُسْمَانَ بِنَ اَفْحَانَ اتباد مدینہ شریف پھر حضرت عثمان رضی نے نکاہ کیتا فَوَلَدَتْ لِهُ عَبْدَاللَّ فِي حضرت عبداللہ جو پیدا ہے وَمَا تَسْغِیرًا چھوٹا ہی عبداللہ فاتھ ہو گیا مرگ نے اکھان تے چھونگا ماریا فَمَرِزَا وَمَاتَ وَتُوفَيَدْ بِالْمَدِينَ زَمَنَا بَدْ بدر دے زمانے جدو جنگِ بدر ہوئی ہے اس وقت حضرت رکیہ فاتھ ہوئی ہے حضرت عثمان رضی نے حضرت عثمان رضی نے اس سے تو جنگِ بدر شاملی ہو سکی بے عبدی بچی دے سماران چو لگے رہے وَمَنَعُوا ذَلَكَنْ يَشَدَ بَدْرًا اور اس گلپ پہ رہی ہے امیدان میں بدر تے نہیں جا سکے بے حضور دی بچی دی خدم کرنا بھی لازم تھی وَقَدْ كَانَ عثمان حاضر آئیلَ حَبَشَتَ وَمَا وَرُقَيَّ اس تو پہلا مکے ہندے ہیں حضرت عثمان رضی نے حبشان و حجرتی تھی وہ سے بھی حضرت رکیہ ناری تھی وَأَمَّا اُمُّ قُرْسُومَ فَتْضَوَضَ آئیَدًا عثمان بازا اختیار رکیہ وَتْوَفَيْتُ انْضَم پہ امِ قُرْسُومَ اور پھر بعد حضرت عثمان نے نکاہ کیا رکیہ دی فوت ہوں تو بعد وہ بھی حضرت عثمان دے نکاہ دی فوت ہوئی ہے وَأَمَّا فَاطِمَةُ عَلَى السَّلَامَ فَسَنُفْرِدُ وَأَمَّا فَسَنُفْرِدُ